منحاج القرآن اس صدی کی تجدیدی تحریک ہے اور بے شک شیخ الاسلام ڈاکٹر علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ بے شک بلا شبہ وہ اس صدی کے مجدد ہے اور ان کے جو کتابوں کا کام ہیں وہ ایک عظیم کام ہے جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ لگ بگ ایک ہزار یا اس سے کچھ زائد شیخ الاسلام کی تعلیفات ہے جس میں سے منحاج القرآن پبلیکیشن سے تقریباً چھ سو سے زائد کتابیں بلکہ لگ بگ سات سو کتابیں قریب قریب اس وقت شائع ہو چکی ہیں شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کا جو اتنا بڑا علمی خزانہ ہے جو مختری زبانوں میں دنیا تک پہنچ رہا ہے بے شک منحاج القرآن پبلیکیشن ہی وہ ادارہ ہے جو اس کو تباہ کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کا کام کر رہا ہے تو منحاج القرآن پبلیکیشن کا قیام کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ رسول کے جو دین ہے دین اسلام ہے اور امت کو گائیڈ کرنے والے جو علوم ہیں وہ علوم کو امت مسلمہ میں پھیلایا جائے اور بالخصوص شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب کتابوں کو تباہ کیا جائے صرف انہی کی نہیں بلکہ اور بھی ایسے افراد جو منحاج القرآن کے پلیٹ فارم سے اور دیگر پلیٹ فارم سے بھی جو بہترین اچھی تصنیف رکھتے ہوں اور امت کو فائدہ دے سکتے ہیں تو منحاج القرآن اس کو تباہ کرواتا ہے اور آگے تک پہنچاتا ہے سو یہ سرمایے کو پرنٹ کروانا اور دنیا کے کونوں تک پہنچانا یہ منحاج القرآن پبلیکیشن کا حدف ہے یہ اچھا اس میں ایک چیز میں ایٹ کر دیتا ہوں کہ منحاج القرآن پبلیکیشن کے مقاصد میں یہ بھی رہا کہ جو کتب تباہ ہوتی ہے عام طور پر ہم قدیم کتابوں میں دیکھتے ہیں تو جب مدھبی کتاب کہتے ہیں تو پھر اس کو وہ پیسہ نہیں ملتا لوگ اتنا خرچ نہیں کرتے جتنا ناویز پر یا پولیٹیکل نیوز وغیرہ اس طرح کے اس پر جو لوگ حالانکہ فائدہ کم ہوتا ہے لیکن اس کی بڑی بڑی قیمتیں دیتے ہیں جب مدھبی کتاب کہا جاتا ہے تو قوت خرید وہاں پر کم ہو جاتی ہے پیسہ کم نکلتا ہے تو عام طور پر جو پبلیشرز ہوتے ہیں وہ بھی قوالیٹی اس کی گرہ دیتے ہیں تو منحاج القرآن پبلیکیشن کا ایک مقصد یہ رہا ہے کہ مدھبی کتابوں کو اچھی قوالیٹی میں تباہ کریں اور اچھی قوالیٹی میں تباہ کرنے کے باوجود اس کو کم قیمت رکھے تاکہ مدھبی کام زیادہ سے زیادہ پھیلے اور جس کے پاس قوت خرید کم ہو وہ حضرات بھی اچھی قوالیٹی والے کتاب خرید سکیں اور کتابیں بھی کافی عرصے تک لوگ تک پھونکے زیادہ دن تک کام بھی کرے یا عرصے تک بھی ریسرچ یا دوسرے اور بھی بھی کتابیں بھی کتابیں بینا